اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ کے بارہ میں کوئی بات مت کرو کیوں؟ اس لیے تو میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے نبوت کی چادر کے نیچے جو بھی آیا چور تھا چوکیدار بن گیا رہزن تھا رہنما بن گیا وہ لٹیرا تھا تو محافظ بن گیا وہ ظالم تھا تو رحمدل بن گیا وہ جاہل تھا تو عالم بن گیا وہ بے نمازی تھا تحجد گزار بن گیا وہ بیکار تھا تو نیکوکار بن گیا وہ خصیص تھا تو میرے دوستوں وہ نفیس بن گیا وہ مریض تھا تو طبیب بن گیا وہ شریر تھا تو شریف بن گیا وہ بخیل تھا تو سخی بن گیا نبوت کی چادر کے نیچے جو آیا اگر وہ جاہل تھا تو عالم بن گیا ہرجائی تھا یکجائی بن گیا حلوائی تھا شہدائی بن گیا مجاور تھا تو مجاہد بن گیا نبوت کی چادر کے نیچے جو آیا وہ بزدل تھا بہادر بن گیا رزیل تھا تو شریف بن گیا ایس پرس تھا بوریہ نشین بن گیا مسجد میں گئے نمازی بن گئے تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے قرآن اچھا پڑھا تو کاری بن گئے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو غازی بن گئے انہوں نے کعبے کو دیکھا انہوں نے کعبے کو دیکھا حجی بن گئے محمد کو دیکھا صحابی بن گئے یہ حضور کے چشم دید گواہ ہے نبوت کے اور عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا ہے چشم دید گواہ کبھی جھوٹے گواہ نہیں ہوا کرتے اس لیے یہ صحابہ باغ مصطفیٰ کے مہکتے چہکتے ہوئے پھول ہیں ایک اور جملہ کھا اصحاب رسول حضور دی ملٹری ہے یہ حضور کی فوج ہے سبحان اللہ کہو ذرا حاجی صاحب این خالی غینتے نکتا عورتہ نے بولنا کوئی گاہ این خالی غینتے حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے ابو بکر کے نام کے شروع میں این عمر کے نام کے شروع میں سارے بولو عثمان کے نام حضرت علی کے نام کے شروع میں سارے بولو این لہذا ماننا فرض این داد نہیں ملی داد نہیں ملے لہذا ماننا فرض این ٹھہرو جناب اس لیے تو میں کہتا ہوں حدیثہ واللہ باللہ تلہ میں کروڑ مرتوہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی پیغمبر کو اللہ نے ایسے وفادار ساتھی نہیں عطا کیا جیسے محمد کو عطا کیے ہیں ایک شیر پڑھنا پھر رکھے چلتا اللہ نے زینت بخشی ہے حیدری صاحب حیدری صاحب میرے والو پریس کانفرنس کر رہے ہیں جاتا ہے کوئی کبر آگئے ہیں رام نہ بیٹھو میں پورے ملک میں جاتا ہوں اللہ کو فضل ہے میں لوگوں نے نبس شناس آئے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن آواز نہیں لائے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن محبوب خدا کے یاروں سے حاجی اکوان صاحب مجھے کہنے دو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے پیر اپنے مریض سے پہچانا جاتا ہے استاد اپنے شگر سے پہنا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے اور پیر اپنے مریض سے پہچانا جاتا ہے استاد شگر سے پہچانا جاتا ہے محمد اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہوتے ہیں خفا اوہ ٹھہر ہو ذرا ٹھہر ٹھہر کو ہور کٹا نہ کھول دیں یار سبان اللہ کا ہو ذرا اگے آج کل گرفتاری ہیں اور یعنی سبان اللہ کا ہو ذرا ہے میں نے کہتا پساد خدا دا میں میں پرانا خطیب ہے تو انہوں میں نام لان لے جانا ہے اللہ نے دیکھو میری گال سنو میں جتے تقریل کر دا ہوں لوگ سبان اللہ بھی کہنے دیں پیسے بھی میرے تو سوٹ دیں دوسری کو اڈے وہابی کٹھے ہو کے آئے سبان اللہ نے نکل دی اللہ نے زینت بخشی ہے افلاق کو روشن تاروں سے پھر مجھے کہنے دوں اصحابی کن نجوم حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں جس طرح کوئی ستارہ سیاہ نہیں ہوتا اسی طرح کوئی صحابی گمراہ نہیں ہوتا چھوڑ دیں نا میں میں شیر چھڑ دیں نا اکے چلتا اس لیے میں کہنا ہے امیریول دیکھو سارے انہوں کے نام آمنہ دلال آقائے صحابہ دے غلام نے کہو بے شک میں نے کوئی منفی بات نہیں کر لکھا آقا آمنہ دلال آقائے صحابہ دے غلام نے آمنہ دلال پیرے صحابہ دے مرید نے آمنہ دلال کمانڈر انچیف ہے صحابہ دے سپاہی نے آمنہ دلال امام ہے صحابہ دے مقتدی نے آمنہ دلال اگر شمائے صحابہ دے پروانے نے آمنہ دلال چن نے صحابہ ستارے نے رحمت دے فوارے نے عجیب نظارے نے جنتی سارے دے سارے نے میں پھر کہتا ہوں نظروں کی حفاظت کریں مینٹ رہے گے باقی میرے پندرہ کا ہو انشاءاللہ صدقے جام کرسی دے جیڑا بے جب یہ اٹھ سالتے وہ نہیں اٹھ دا بڑے اوش میں کر لے نا جے انشاءاللہ انتظام صبحان اللہ کہو حیدری صاحب میں کہا اس لئے میں کہہ رہے ہیں صحابہ نالتا اللہ کہنے ایمانے محبت سرمہ عرفان اونا دی سیرہ تفسیر قرآن منن والا مسلمان راضی رب رحمان سوچو تے سیوند ساڑھے تے کتنے احسان حیدری صاحب اے درہ 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 نظروں کی حفاظت فرمائیں کچھ لوگوں کا عقید ہے پانج تن پاک میں کہنے اے نہ کیا کر ایک ہے حضورت سارے تھن پاک جو نبوت کی چادر کے نیچے آگیا پاک اگر پانچ ہیں وَيُزَكِّهِمْ کتھے لے جائیں گا زاد جان نصر اللہ یدخلون فی دین اللہ اللہ کا قرآن کہنے افواج در افواج فوجہ اندر فوجہ داخل ہوگی سکول کے ماسٹر کے پاس سو بچہ پڑھتا ہو سال کے بعد پانچ پاس ہوں ماسٹر کو لوگ کہیں گے حرام کھاتا تو حرام کھاتا ہے توجہ میری طرف سارا سال پانچ پاس کیتے ہیں سوچو جب تم کہتے ہو کہ پانچ پاک ہیں یہ کس پہ بات جا دے تیر پر تیر چلاو تمہیں ڈر کس کا ہے یہ جان کس کی ہے میری جان جگر کس کا ہے کس نے میرے چند تنکوں کو جلانے کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان میرا اور میرے بزرگان دا کی دا جی قبال صاحب دا کی دا محمد سارے تن پاک تو اٹھا بھی عقیدہ ہے تو اچھی کو ہو پانچ بھی فیرو جڑے کردے سن باقی ہیں دا کی کسور سی ہیں بہار میں تو زمین سے بہار اُبلتی ہے مزا تو تب ہے کہ خضا میں بہار سمندر سے پیاسے کو ملے شبنم سمندر سے پیاسے کو ملے شبنم بخیلی ہے یہ رزاکی نہیں ہے نہیں سمجھے تسی میں زیادہ گہرائج نہیں جاندہ چلو تو نکل جاننا سبحان اللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے تن پاک اس لیے تو میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے نبوت کی چادر کے نیچے جو بھی آیا چور تھا چوکیدار بن گیا رہزن تھا رہنما بن گیا وہ لٹیرا تھا تو محافظ بن گیا وہ ظالم تھا تو رحمدل بن گیا وہ جاہل تھا تو عالم بن گیا وہ بے نمازی تھا تحجد گزار بن گیا وہ بیکار تھا تو نیکوکار بن گیا وہ خصیص تھا وہ خصیص تھا تو میرے دوستوں وہ نفیس بن گیا وہ مریض تھا تو طبیب بن گیا وہ شریر تھا تو شریف بن گیا وہ بخیل تھا تو سخی بن گیا نبوت کی چادر کے نیچے جو آیا اگر وہ جاہل تھا تو عالم بن گیا ہرجائی تھا یکجائی بن گیا حلوائی تھا شہدائی بن گیا مجاور تھا تو مجاہد بن گیا نبوت کی چادر کے نیچے جو آیا وہ بزدل تھا بہادر بن گیا رزیل تھا تو شریف بن گیا عیس پرس تھا بوریہ نشین بن گیا مسجد میں گئے نمازی بن گئے تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے قرآن اچھا پڑھا تو کاری بن گئے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو غازی بن گئے انہوں نے کعبے کو دیکھا انہوں نے کعبے کو دیکھا حجی بن گئے محمد کو دیکھا صحابی بن گئے اتنا بڑا مجمع اور دیکھو کون اہلِ بہت ہے بولو آج کو کون فاتح کون علی لبی کبھیر ہے سیابہ کا مشیر ہے مومنوں کا پیر ہے سنیوں کا پیر ہے جو نہ مانے وہ شریر ہے آواز نہیں آئی زمان کون علی حاجی اکبال صاحب کون علی صحابہ فرماتے ہیں ہم تلوار کا وار کرتے ہیں دشمن کی گردن کٹ دی شیرِ خدا وار کر دے گردن کٹ دی پھر گھوڑے کی کمر کٹ جاتی پھر وہ تلوار زمین میں جا کر تھوڑا ہولی بولو شریقہ آلے ہو کون علی حضور نے فرمایا جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا میرے گھر کے سامنے شیرِ خدا کا گھر ہوگا سوڑا نے تو تورلا ہسی چنگے ہیں نا جلسے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں یہ مولوین و حلوہ نہیں نا کھلا سکتے تو کوئی جلسے دا فرضی یاد کرنا کس قوم نے میرا باہ پہ رہے جا میری جان نہیں کر رہی ہے تو پانچ گھنٹے سفر کر کے اور آج کل بے موسمی توند پہ رہی ہے بے موسمی توند حاجی صاحب کون شیرِ خدا جو دلہ بن کے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ رہا توجہ کرو محظرات کون علی میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ سن لو حیدر ہے شیرِ ببر ہے فاتح خیبر ہے قاتلِ انصر ہے زی قدر ہے ابو طالب کا پیسر ہے حسین کا پیدر ہے بطول کا شہر ہے محمد کا برادر ہے ندر ہے زی قدر ہے کون علی حیدرِ کررار ہے شیرِ جررار ہے صاحبِ ذلفکار ہے ہاتھوں میں تلوار ہے لشکر کفار ہے مقابلے میں ایک ہے یہزار ہے علی جدر سے گزرے اس کا بیڑا پا رہے صحابہ کا وفادار ہے محمد کا حبدار ہے اس لئے اہلِ سنت والجماعت کو حضرت علی سے پیار ہے پجاہ وارڈ دا گلہ ہے توئے دا یونٹ لگ گیا ہے صبحان اللہ کو اس لئے دا میں کہہ رہے ہیں دائرہ دین پناہ لے اللہ دی قسم چینی خانڈ پانچ سو روپے کلو بھی ہو جب مولوی دا حلوہ کوئی بند نہیں کر سکتا ستھے جاندہ ہے انہوں لپ جاندہ ہے صبحان اللہ کو سا آجو جی حیدری صاحب آجو میرا دوڑا پہلی دفعہ پہ آیا جی دیکھو کی بندہ ہے آجو میرے پول آجو سٹی سیٹی بڑا گرم ہے میں کی کریں سرکار دوالم صل اللہ علیہ وسلم دا سفر جاری ہو گیا جارہ ہے یہ تھو چلی سے نگا پہلا سٹا پا گیا مدینہ منورہ جانا ہے جدو تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی آکھان آلوے اکھ لینا ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا صاحب ایمان نظر آئے گا مصطفیہ دا غلام نظر آئے گا نا 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 جدو تسی مدینہ منورہ جاؤ گے اپنی آکھان آلوے اکھ لینا ہر بندہ پاس نظر آئے گا نقشہ خاص نظر آئے گا چہرہ لال نظر آئے گا چہرہ لال نظر آئے گا عربی لباس نظر آئے گا سر تے شاندار رمال نظر آئے گا اوپری کال نظر آئے گا سامنے روزے دے اندر ویک آمنہ دا لال نظر آئے گا حاجی صاحب میں مدینہ تھے ان شیر پڑھا لگا شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینہ جیسا ہے کوئی شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینہ جیسا آمن میں نوح نبی کے ہے سفین جیسا سارے نبیوں کو میرے والوے سارے نبیوں کو ایم پی اے صاحب سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو ہلکہ سمجھے اس میں ہے نام محمد کا نگینہ جیسا سارے نبی اور موسیقی